ہلو جی اسلام علیکم آپ اس بات کو لے کے خوش ہو یعنی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے دوستو یہ جلر روڈ ویڈن 3 ڈیس میں کلیر ہونے والا ہے سو گائز ویڈیو اچھا لگا تو ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھنا سبسکرائب کرنا نہ بولے گائز کیونکہ ان کا کہنا ایک کی دو یا تین دن تک روڈ دونوں سیٹ سے کنیکٹ ہونے والا ہے سو یہ رہا ہونے کے لئے گوڈ نیوز ہوگی اوسری بات جیسے کہ کل دن میں اونے طرف سے زیرو پوائنٹ کراس کر چکا تھا تو اس طرح سے یہاں سے بھی دوستو پتھری کہا جاتے اس ایریا یعنی مینزوجلہ جو تھا تپ روڈ وہ گراس کر کے آگے جا چکا ہے دوستو اور وہاں سے یعنی پتھر سے آگے کوئی ایولانچ بیچ میں نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ترے پلین سرفیس اور یہاں سے آگے کی اور دوستو پندرہ سترہ یا بیچ تک بھی نہ جائے لیکن روڈ بیچ سے پہلے گاڑیوں کو ہر پارک کیا جانے کا انکان ہو سکتا ہے سو باقی آپ کو اپ ڈیٹس دلاتے رہنگا دوستو اپنا یہ چینل سو سبسکرائب کا نہ بھولے باقی امید آپ کوئی بھوٹی ضرور پسند آیا ہوگا بیارو ٹیم یہاں سے بھی اپنے محنت کے ساتھ جا رہا ہے اور اپنا بروڈر کراس کر کے آ چکا ہے سو انشاءاللہ آج امید ہے کہ وہ لوگ بھی وہاں سے مکلے گی تاکہ بیارو کی ہیلپ کر سکے سو گائز اتنا ہے باقی آپ کو امید ہے چھوٹا سو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ سے ملاقات ہوگا کہ کسی نیک سٹوڈیو پرتفتہ کے لئے اپنا ہے خیل رکھئے جائے اسلام علیکم اور ہاں سبسکرائب کر نہ بھولے یار لاشٹم یہی بات پھر سے کہہ رہا ہوں سو بس